نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکان اور آج میں ساتھ موجود ہیں بہار کے جانے مانے سیکیٹریسٹ آپ کو بتا دو درشکو کہ یہ پروفیسر ان ہیڈ ہے دپارٹمنٹ آف سیکیٹری کے آئی جی آئی ایم اس میں کاریرت ہے سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کے لوگ یہ کیسے سمجھے کہ انہیں وہ منٹل ایشو سے جو جوج رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈینائل میں رہتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ انہیں یہ منٹل ایلنس ہو رکھی ہے یہ کافی ریلیونٹ سوال ہے آپ کا جہاں تک آپ نے کہا کہ منٹل ایلنس لوگوں کو ہے لیکن اس کی ان کو جانکاری نہیں ہے اکثر جو کامن منٹل ایلنس ہوتی ہے جیسے انگزائیٹی ڈپریشن ہیڈیک انسومنیا یہ سب ایسی بیماریاں ہیں جو انسان گرسیت ہے محسوس بھی کر رہا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ یہ مانسک بیماری نہیں ہے یہ فیجیکل پرابلم ہے ایک پہلا سیناریو دوسرا سیناریو ہوتا ہے کہ مانسک بیماری ہے لیکن میں ڈینائی کرتا ہوں کہ نہیں مجھے مانسک بیماری ہو ہی نہیں سکتی ہے تیسرا مجھے مانسک بیماری ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے مانسک بیماری ہے لیکن میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا کیونکہ لوگ کیا بولیں گے تو یہ تین سینریو ہوتے ہیں کہ پہلے آسپیکٹ میں لوگ اپنے سائکلوجیکل اسیوچ کو سوٹتے ہیں یہ فریجیکل پرابلم ہے دوسرا سائکلوجیکل پرابلم ہے لیکن میں ایکسٹ نہیں کروں گا تیسرا سائکلوجیکل پرابلم ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ منٹل پرابلم کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن لوگ کیا بولنگے اس کی وجہ سے میں اس کو ایکسٹ نہیں کرتا ہوں اور کیا لگتا ہے مو کھے کارن کیا ہے آج کے لیے منٹل ایلنس ہونے کا سکتا ہوں کہ ہزاروں کارن ہو سکتے ہیں لیکن جو مکھے کارن ہے جو ہماری روج مرہ کے جو تناؤں ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ جو ہماری سوچ ہے جو ہمارا سوسائٹی ہے جو ہماری رہن سہین خاند پان ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت موسٹلی ہم لوگ اس کو تین بھاگ میں باتھتے ہیں ایک بائیولوجیکل جو ہمارے سریر سے سمبندیت ہوتا ہے ایک سائیکلوجیکل جو ہماری سوچنے کی پدھتی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سوسل ہمارا سماج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سماج میں کئی لوگ ایسے ہیں تو جا آپ کو تناؤں دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں یا سوسل سیچویشن ہماری ایڈ ورس ہوتی ہے تو یہ تین کارن مکھے ہوتے ہیں ایک تو کہ مانے جی کہ آپ کی پریوار میں بیوار چل رہی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اس کا بائیولوجیکل کارن ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک جینیٹیکلی اس کو دیا دوسرا کہ میرا سوچنے کا طریقہ ہی نیگیٹیو ہے جو سے کہتے ہیں کہ آپ کی بہت نیگیٹیو مینن سیٹ کے ہوئے آپ اور سوسل ہوتا ہے کہ ہمارا پریوار سپورٹیو نہیں ہے ہمارا سماج سپورٹیو نہیں ہے جی اور جیسے کہ ہم لوگ مینٹل ایلنس کی بات کر رہے ہیں تو آج کے لیواؤں میں یہ کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو اگر یواؤں کی اگر صرف بات کرے تو یواؤں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر جیسے کہ جو یواؤں برگ ہے اگر میں کہوں کہ جو بچے جو نبدے کے دسک میں پیدا ہوئے یا میڈ نائنٹیز میں پیدا ہوئے آج وہ ایڈلٹ ہو چکے ہیں تو اکثر اس کے پیچھے اگر جو ہمارا سوسل انوائرمنٹ ہے سوسل انوائرمنٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو فیملی سسٹم ہے وہ اب پہلے جوائن فیملی سے ہم لوگ اب ایک نیوکلئر فیملی میں آگئے ہیں پہلا دوسرا جو پیرنٹنگ ہے پہلے جو مدر ہوتی تھی وہ موسٹی ہاؤس وائف ہوتی تھی جو اپنا پورا سمیں اپنے بچوں کے لئے دیتی تھی اور اس میں اور بھی جو پریوار کے لوگ ہوتے تھے وہ بچوں کو ایک اچھی سکھا دیتے تھے تیسرا جو اب یہ ہو گیا ہے کہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ بھائی ہلپر ہوتی ہے میٹ سرون کے دورہ ہوتی ہے تو فیملی سسٹم اور پیرنٹنگ پیرنٹنگ کافی حد تک جمعبار ہے اور تیسرا جو آج کے دور میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو انفارمیسن ٹیکنالوجی کا جو دور ہے جس میں بچوں کے اندر کافی اوہر ایکسپوزر ہے کافی اوہر ایکسپوزر ہے ٹوارڈ ٹیکنالوجی جو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے جیسے دیکھا کہ آج کل بچوں میں نشہ یا سوشل میڈیا کا ایڈکسن کافی جیادہ ہے اور اس سے بھی اور ایمپورٹنٹ بات ہے کہ ان بچوں کے اندر ایک باتے ہیں کہ جو سپر ویجن نہیں ہے بٹ مولک جو مددہ ہے جو بیسک مددہ ہے کہ بچوں کے اندر جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سنسکار ٹیمپرامنٹ جو ایک دیے جاتے تھے پریوار کے دوارہ ان چیزوں کی سیویر لیکنگ ہے اور جیسا کہ ہم یہ وہوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ منٹل انلس کے بارے میں سکول میں بتانا یا پڑھانا ہو ساتھی گھر میں بھی اس بارے میں بات کرنا کتنا ضروری مانتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ خاص کر ہم لوگ اس مددے کو اوپن کریں اکثر ہم لوگ منٹل انلس کی بات دبی جبان میں یا بند کمروں میں کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ آج بھی منٹل انلس کے بارے میں کافی زیادہ سٹگما ہے جس کا ہم لوگ منٹل انلس ہونا یا کسی گھر میں اگر کوئی منٹل انل ہے تو اس کو لوگ بائی کارٹ کرتے ہیں تو یہ سماج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آج ہر ویکتی اپنے مانسک بیماری کے بارے میں کھل کے بات کرے اور اپنے بچوں کو اس بارے میں بتائے کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں اگر کبھی آپ کو ہو تو آپ کو ترنت یہ بات کو انفارم کرنی ہے تو ہم لوگ اس چیز کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ جتنا انفارم کریں گے تو آنے والی جو پیڑی ہوگی وہ انفارمڈ ہوگی اور وہ لوگ اس چیز کو سمجھ کے ترنت ہیلپ کے لیے جائیں گے تو یہ ہم لوگ کو جیسے کہتے ہیں آویرنس کرنا کہ ایک جاگرکتہ فیلانا یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جیسے کہ ہم لوگ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ٹی وی میں جب ایڈ آتا ہے تو کوئی اوبجیکس نیبول ایڈ آتا ہے تو لوگ ہم لوگ اس کو چینل کو آگے بڑھا دیتے ہیں بچہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں آگے بڑھایا گیا ہم نے بتایا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ بچہ بعد میں اپنے دوستوں سے پوچھے گا تو وہ جو دوست ہیں اس کو کچھرہ گیان دیں گے تو اکثر ماں باپ کا یہ فرج ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں پر بتائیں جو وہ کسی اور سورسے سے پتا کریں گے سر بہت بہت شکریہ یہ تمام جانکاری کے لیے تو آج ہم نے سمجھا کہ منٹل علنس کے بارے میں بات کرنا گھر میں یا پھر سکول میں کتنا ضروری ہے اور ساتھ ہی آشا کرتے ہی جو تمام جانکاری آپ کے لیے لافدائک رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترانت کر لیں ساتھ ہی ہمارے فیزوک پیج کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے بات